موسیقی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلن اگدتم من نسانی یکوا ہو قولی جی ناظرین آج ہم بات کریں گے فیملی میٹرز کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ فیملی میٹرز کی پیروی کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے اسی معلوماتی سسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید الرحمان زیا راجر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راجر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہم سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل طلاق کی شرعہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اسی حوالے سے ہم عبید بھائی سے یہ سوال کریں گے کہ آج کل طلاق اور خلا کی شرعہ بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے عبید بھائی بسم اللہ الرحمان الرحیم ملک صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ صحافی ہیں میں وکیل ہوں ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس میں اس کو پروپر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اس کا باقاعدہ ایک کورس ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کی ایک تعلیم ہے اس کی ایک تربیت ہے جس کے بعد وہ اپنے پروفیشن میں آتا ہے اور اپنی پروفیشنل جو ڈیوڈیز ہیں وہ پوری کرتے ہیں اس کی مثال میں دوں گا کہ آپ کسی بھی لائر سے کہیں کہ آپ یہ آپریشن کرو وہ آپریشن کر سکتا ہے ہمارے معاشرے کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو اور طلاق کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم بچوں کی تربیت پروپرلی نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں بچے کی شادی کر دی جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح کیا ہے نکاح جب اس نے کیا اس کے بعد اس کے فرائض کیا ہے اس کے حقوق کیا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے جو ہے جب جس طرح ہم دوسرے شعبوں میں جانے کے لیے قانونی مہارت حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر اپنی جو طبی مہارت حاصل کرتا ہے صحافی جو ہے وہ اپنے صحافت کی مہارت حاصل کرتا ہے اسی طرح ہمیں باقاعدہ بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے میرے خیال سے گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلے کوئی ایسا کورس کچھ ایسا پروسیجر جو ہے وہ ہو کہ بچوں کو بتایا جائے کہ جب وہ نکاح کر رہے ہیں تو یہ نکاح کیا چیز ہے اور نکاح کرنے کے بعد ان کی ذمہ داریا کیا ہوگی ان کے فرائض کیا ہوگی ان کے حقوق کیا ہوگی جب یہ سارا کچھ ڈیٹرمنٹ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد آپ ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی ہوگی اور معاشرہ بہتر طرح سے گروہ کرے گا اصل میں ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرور ہے جی اکثر دیکھنے میں آیا ہے عبید بھائی کہ خامند تین طلاقے اکٹھی دے دیتا ہے اس کا قانونی افیکٹ کیا ہے ملک صاحب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ یا ہماری سوسائٹی جو ہے وہ مکمل طور پر گروہ نہیں کر رہی بچوں کو نکاح کے حکامات کا اور طلاق دینے کے طریقہ کار کا جو ہے وہ علم نہیں ہے اس وجہ سے وہ علم کی کمی کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اکٹھی تین طلاقیں جو ہیں وہ دے دیتے ہیں جبکہ شرعی طور پر اس کو طلاق مغلزہ کہا جاتا ہے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو آدمی ایسی طلاق دیتا تھا اس کو کوڑے لگا جاتے تھے شرعی طور پر اور قانون بھی اس کی ممانعت کرتا ہے دیکھیں اسلام جو ہے یہ زابطہ اخلاق ہے دین فطرت ہے تو ہمارا قانون بھی جو ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ جب بھی طلاق دی جائے گی تو اس کا ایک پروسیجر ہے اور پروسیجر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آدمی خاون جو ہے جو طلاق دینا چاہتا ہے وہ ہر ماہ توہر کی حالت میں ایک طلاق دے گا مطلب ایسے دنوں میں طلاق دے گا جب عورت کا توہر کا پیریٹ چل رہا ہوگا ایک طلاق جو ہے وہ وہ طلاق دے گا اور جیسے ہی وہ طلاق کو اناؤنس کرے گا پروناؤنس کرے گا اس کے فوراں بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ مطلقہ یونین کانسل کے جو چیرمین ہیں ان کو اس کی ایک کاپی بھیجے گا تحریری طور پر اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ جائے گی لڑکی کے گھر بیوی کے گھر اور اسی طرح دوسرے مہینے میں دوسرا نوٹس جائے گا اس کی ایک کاپی چیرمین صاحب کو جائے گی ایک کاپی بیوی کو جائے گی اسی طرح تیسرے ماہ تیسرا نوٹس جائے گا اچھا اس میں ایک اور بڑی میں جو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ایک غلطی کی جاتی ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ جیسے ہی طلاق خامن اناؤنس کرتا ہے بیوی اس کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے جبکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شہر کے گھر میں رکی رہے گی عدد کے ایام وہیں پہ پورے کرے گی اکثر اوقات خواتین جا کے خلا لے لیتی ہیں اور مرد بیچارہ جو ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اس بارے میں تو اس حوالے سے مرد کے لیے کیا قانونی رائٹس موجود ہیں دیکھیں ملک صاحب اگر کوئی عورت عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرتی ہے خلا کے لیے سوٹ فور ڈیزولیشن آف میریج اور اس میں پروپر نوٹس نہیں کرواتی اور اس کو پروپر جو ایک طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتی اس میں کوئی دو نمبر قسم کی چیزیں کرتے ہیں مطلب ہے کہ یک طرفہ خلا ہو جاتی ہے اس بارے میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے پروپر جو نوٹس سمن اکبار اشتہار یہ پروسیجر ہے یہ پروپر کروایا ہے اور خامن جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی نہیں آرہا اور یک طرفہ ہو گئی ہے اس صورت میں تو یہ ایڈمیزبل ہے لیکن اگر اس میں جان بوچ کر بدنیتی کی وجہ سے اگر جو سمنز ہیں کوٹ کے وہ خامن تک نہیں پہنچنے دیے جاتے تو ایسی خلا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے مرد کے پاس رائٹ ہے کہ وہ فیملی کوٹ کے اندر اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ جو ڈیگری کوٹ سے حاصل کی گئی ہے یہ کوٹ کو ڈیسیو کر کے مس ری پریزنٹیشن اور کنسیلمنٹس آف فیکٹ کے ساتھ سے لی گئی ہے اس کو کوٹ کر سکتی ہے نل ان وائٹ بھی قرار دے سکتی ہے جی تو عبید بھائی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو قانونی حصیت کے مطابق اور اس کے مطابق اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو ہمارے قانون میں اس کی کوئی سزا ہے جی بالکل ہمارا جو مسلم فیملی لاوز آرڈیننس 1961 ہے اس کی جو سیکشن سیون ہے وہ طلاق کو ڈیل کرتی ہے اس میں یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ مکمل طریقہ کار جو طلاق دینے کا ہے وہ اختیار کرنے کا بیان ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خامند شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ اس طلاق کو دیتے ہوئے قانونی طریقہ کار نہیں اپناتا تو اس کو پنجاب کی حد تک ایک سال کی سزا سمپل امپریزنمنٹ مطلب کہ آپ اس کو ہم قید کہتے ہیں اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ اس کو پہلے طلاق یا خلا کے بعد بچوں کا جو سوال آتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ وہ کس کے پاس رہنے چاہیے ملک صاحب اس میں جو ہے بیسک ایک اصول ہے جو کوٹ دیکھتی ہے وہ ہے ویل فیر آف دی مائنرز کہ بچوں کا مستقبل کہاں پہ سیف ہے کون سا انوارمنٹ ماں کے گھر کا یا باپ کے گھر کا جو انوارمنٹ ان کے لئے بہتر ہوگا وہ اس کو کسٹڈی جو ہینڈ آور کیجئے اور اس میں ایک چیز یہ دیکھی جائے گی عام طور پر جو بیٹی ہے اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بیٹی جو ہے چونکہ وہ اپنے معاملات ماں کے ساتھ زیادہ شیئر کر سکتی ہے تو عام طور پر وہ ماں کے پاس زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے اور ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے اس کو جبکہ بچوں کی عمر جب سات سال سے پہلے جو ہے وہ تو ماں کا حق ہے اور سات سال کے بعد جو ہے وہ اگر کوٹ مناسب سمجھے اور اس کو لگے کہ والد جو ہے ان کی بہتر پروش کر سکتا ہے بیٹوں کی تو وہ بیٹے ان کے پاس بھی رہ سکتے ہیں تو اس میں کوئی لیکن یہ کوئی ہارڈنٹ رول نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایسا اسے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ کوٹ کی ڈسکریشن ہے کوٹ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ بچوں کی جو ہے وہ ویل فیر زیادہ ہے تو بچوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فیصلہ کوٹ کریں زیادہ تر خواتین کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ جہیز کے حوالے سے ہے اگر جہیز میں لڑکی کچھ نہیں لے کی آئی ہے یا کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو زیادہ جہیز مانگنے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی قانونی گریفت ہے جی ملک صاحب بلکل پھر میں اسی بات پہ جاؤں گا ہماری معاشرے کی بدقسمتی پہ اصل میں جہیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے اسلام میں نہیں ہے جہیز والی چیز اصل میں یہ تھا کہ چونکہ ہم ہندوستان کے رہائشی ہیں ہماری سوسائٹی وہ ہے ہماری موسٹری لوگ جو ہیں وہ کوئی ہندو سے مسلمان ہوا ہے کوئی سکس سے مسلمان ہوا ہے اس طرح سے تو وہ چونکہ رسوم و رواج جو ہیں وہ ہمارے ہندوانہ پرانے چلتے آ رہے تھے ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا اس وجہ سے یہ جہیز اصل میں جہیز جو ہے یہ ہندوستان میں ہندو لوگ اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ان کو جہیز دے دیا جاتا تھا اور جائیداد زمین جو ہے وہ بیٹوں کو دے دیا جاتی اب ہم جب مسلمان ہوئے ہماری سوسائٹی جب مسلم ہوئی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم چونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی کا ایک عصہ ہوگا جائیداد میں سے اور بیٹے کے دو عصے ہوں گئے لہذا ایسا کوئی جہیز کا کنسپٹ نہیں ہے ہاں توفہ تحائف ہو سکتے ہیں وہ دوست بھی دے سکتے ہیں رشتہ دار بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی دے سکتا ہے لیکن وہ تحائف ہوتے ہیں جہیز ایسا ایسا اسلامی نکتہ نظر سے اس کی کوئی گالی ہوئی ہم اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی ان کے اصحاب کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے اب آپ خاتون جنت فاطمہ بی بی جو ہیں ان کی طرف دیکھ لیں جب ان کی شادی ہوئی حضرت علی کرماللہ وجہو سے تو اس وقت کوئی جہیز نہیں دیا گیا بلکہ حضرت علی کی جو زرہ وغیرہ ہے وہ بیچی گئی حضرت عثمان غنی نے وہ خریدی اور ان چیزوں کی مطلب وہ جو رکم ملی تھی ان سے کچھ چیزیں خریدی گئیں اور وہ ہی جہیز کے طور پر دی گئی تھی تو جہیز یہ میرے خیال میں تو اگر ہم دیکھیں تو لڑکے کو بنانا چاہیے اس میں جو ہے پاکستانی گورنمنٹ نے کافی کام کیا ہے اور اس پہ جہیز پہ پابندی لگائی ہے لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اویرنس نہیں ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے تو چونکہ وہ ایک اڈاپٹڈ چیز ہے پوری سوسائٹی ایز ہول کر رہی ہے تو اس پہ اتنی زیادہ گرفت نہیں ہو رہی لیکن بلکل اس پہ اگر کوئی خامند اپنی عورت کو اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے حراس کرتا ہے اس وجہ سے کہ آپ جہیز نہیں لے کے آئی تو اس پہ بقاعدہ وہ کہ گھریلو تشدد اور حراسمنٹ خواتین کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے ملک صاحب اس میں جو ہے حراسمنٹ کے اوپر اور وومنٹ پروٹیکشن ایکٹ بقاعدہ آ چک ہے دوہزار سولہ میں بھی اس سے پہلے بھی تھا تو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قانون سازی تو ہو گئی ہے اب جو ہے خامند اپنی بیوی کے اوپر گھریلو تشدد نہیں کر سکتا حراسمنٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی اس طرح کی مطلب حرکت کرتا ہے تو اس پہ بقاعدہ قانونی گرفت ہو سکتی ہے اسی وجہ ہے ہمارے معاشرے کا عدم برداشت ہمارے اندر یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے اور دوسری جو میں نے پہلے بھی آپ کو ارز کی کہ ہم نے بچوں کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کی ہم تعلیم یافتہ تو ہو گئے ہیں تربیت یافتہ نہیں ہے تربیت اور تعلیم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونا بھی ضروری ہے تب ہی ہم ایک مفید شہری بن سکتے ہیں آج کل جیسا کہ بہت رجعان ہے یہ دوسری شادی کرنا تو اس کے حوالے سے جو پہلی خاتون ہے اس کے تحفظ کے لیے کیا قانون نافذ کیا گیا ہے جو دوسری شادی ہے اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک خاند پہلے سے شادی شکا ہے اور اس کی بیوی مجود ہے تو وہ اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا اور غیر معجل حکمہر میں کیا فرق ہے معجل جو ہے یہ ادا شد کو کہتی ہیں کہ جو حکمہر ادا کر دیا جائے موقع کے اوپر اور غیر معجل وہ ہوتا ہے جو ادا نہ کیا جائے اور بعد میں پینڈنگ میں رکھ لیا جائے تو یہ غیر معجل ہوگا جو بعد میں دیا جائے گا وہ کرز ہوتا ہے اس کے اوپر خاون کے اوپر کرز ہے وہ وہ عورت کسی بھی وقت اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے میں آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی ملک صاحب میں ہماری سوسائیٹی کو ہمارے معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو یہ مطلب پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگ عدالت تھانے کچیری کے نام سے گھبراتے ہیں وہ کلا سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی الجن اور گھبرہت کی وجہ سے وہ ہم سے رابطہ نہیں کرتے پوچھنا چاہتے ہیں بہت کچھ لیکن وہ پوچھ نہیں پاتے تو بلکل یہ عدالتیں انسانوں کے لئے بنی ہیں یہاں پہ آنا کوئی برا نہیں ہے دیکھیں انصاف کے لئے آیا جاتا ہے اور انصاف کے لئے تغدو کرنی پڑتی ہے سب سے بیسک چیز جو ہے وہ اگاہی ہے اور اگاہی کیسے ہاتھ ہوگی جب ہم میں ہمارے رائٹس کا علم ہوگا کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں اور ان رائٹس آپ کو کیسے پتا چلے گا جب معاشرے میں اگاہی پھلائی جائے ہمارے ہاں قانون بنا دیا جاتا ہے لیکن awareness نہیں دی جاتی awareness پہ کام نہیں کیا جاتا بہت سارے laws ہیں بہت سارے قوانین ہیں جو موجود ہیں اور اب نہیں کب سے موجود ہیں پاکستان میں لیکن ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو پا رہا وجہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہے تو جب تک اگاہی نہیں ہوگی آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کی ہے میری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں اور یہ awareness awareness کا بہت بہترین ایک طریقہ کار آپ نہیں کیا اس سے معاشرے کو بہت سا فائدہ ہوگا باقی جو بھی کمنٹ سیکشن میں سوالات آئیں گے میں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ کو ان کے جوابات ضرور دوں جی ناظرین جیسا کہ وید بھائی نے ہمیں بہت سے مفید مشورات سے نوازا ہے اور آپ کو اور بھی کوئی سوال در پیش ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم آپ کو ان سوالات کے جواب دیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے ہوسٹ اپنے دوست محمد مظر کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقا 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 موسیقی